اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کونٹیمپوری کوزینز آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ٹرڈیشنل میٹھا جو اکثر دعوتوں اور شادیوں پر بنایا جاتا ہے بہت شوق سے اسے لوگ کھاتے ہیں جیہاں آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی زبردست قسم کا زردہ زردہ رائس ایک بہت ہی ٹرکی سی ریسپی اور سب لوگ اتنا اچھا زردہ نہیں بنا پاتے ہیں سم ٹائم میٹھا آپ کا گمیاں زیادہ ہو جاتا ہے یہ کبھی آپ کے رائس بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کھانا ان کو مشکل ہو جاتا ہے میں نے آپ کی اس مشکل کو بہت آسان کر دیا اور بہت ہی ایکوریٹ میجرمر کے ساتھ زردے کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو جلدی سے اسے برانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم رائس کو بوائل کریں گے رائس کو بوائل کرنے کے لئے میں نے پانی رکھ دیا اس میں میں شامل کروں گی دو عدد الائچی تین سے چار لونگیں اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا سینیمن کا یعنی دارچینی کا اسے ہی ہوگا کہ آپ کے رائس میں بہت اچھی خوشبو آ جائے گی اب اس میں میں ایڈ کروں گی یلو فوڈ کلر آپ کو جتنا کلر پسند ہے اس حساب سے ایڈ کریں میں نے تقریباً یہ ون ٹی سپون کلر ایڈ کیا تھا جب یہ پاورٹر کلر یوز کریں پانی میں ڈیزولف کر کے استعمال کریں جب پانی بائل ہونے لگا تو اس میں شامل کروں گی رائس یہ میں نے سیون ففٹی گرام سیلہ رائس لیے ہیں زردے کے لیے جن کو میں نے دو گھنٹہ پہلے اچھی دنہ سے واش کر کے سوک کر دیا تھا سیلہ رائس زردے کے لیے بیسٹ رہتے ہیں اس سے آپ کو بلکل ڈرنی ہوتا کہ چاول ٹوٹ جائیں گے یا کر جائیں گے بہت ایزی لیے آپ زردہ اس میں بنا سکتے ہیں تو کوشش کریں جب بھی زردہ بناے سیلہ رائس یوز کریں رائس ہمارے بائل ہو رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بائل ہونے میں اور کتنا خوبصورت اس کا یلو کلر آج چکا ہے ان رائس کو ہم نے تقریبا 98% تک کوک کرنا ہے لیکن اگر آپ باسمتی رائس یوز کر رہے ہیں تو ان کو اپنے 80% تک کوک کرنا ہے میں سیلہ رائس یوز کریں تو اسے میں تقریبا 98% تک کوک کروں گی اب 100% بھی کوک کریں تب بھی آپ کا زردہ بہت اچھا بن جائے گا رائس ہمارے بائل ہو گئے میں نے سٹرین کر لوں گی رائس کو سٹرین کر کے میں نے ایک سائٹ پر رکھ لیا اب اس کے نیکس ٹیپ کی طرف جاتے ہیں ایک پین میں میں گھی لوں گی تقریبا 4 ٹیبل سپونز زردے میں زیادہ گھی نہیں جاتا ہے اور میٹھا جب بھی بنایں آپ اسے گھی میں بنایں اوائل میں اس کا فلیور اتنا اچھا نہیں آتا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی تین عدد چھوٹی الائچی الائچی کو ہم کھول کر گھی میں ڈالیں گے تاکہ اس کی خوشبو اچھی طرح سے گھی میں آجائے تھوڑا سے اسے فرائی بھی کر دیں گے یہ بہت خوشبودار آپ کا زردہ دیار ہونے والا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ٹو ٹیبل سپون پانی اس سے زیادہ پانی نہیں چاہے گا اس میں یہ میرنگ کپ میں یوز کر رہی ہوں تین کپ میں نے رائس لیے تو تین کپ ہی میں اس میں شگر ایٹ کروں گی تقریبا سیون ففٹی گرام یہ شگر بنتی ہے جتنے آپ رائس لیں اتنی شگر ایٹ کریں زردے میں کبھی بھی آپ کا زردہ خراب نہیں ہوگا اور میٹھا بھی بلکل پرفیکٹ ہوگا اگر آپ کم میٹھا کھاتے ہیں تو شگر کی کانٹریٹی کو کم کر سکتے ہیں اچھا جی چینی کو یہاں ہم نے میلٹ کرنا ہے فلیم آپ کی میڈیم ٹو لو ہونی چاہیے ہائی فلیم پر شگر میلٹ نہ کریں جب ہاف شگر میلٹ ہو جائے گی تم میں ایٹ کروں گی ٹو ٹیبل سپون یوگرٹ یعنی دہی کے اس سے آپ کے رائس ایک تو بہت کھلے کھلے اور سوفٹ بنیں گے دہی کو بھی ہم اس میں اچھی طرح سے کک کر لیں گے اس سٹیج پر پانی بلکل بھی ایڈ نہ کریں کہ شگر بھی کافی پانی ریلیز کرتی ہے اگر آپ نے پانی ایڈ کر دیا تو آپ کے رائس خراب ہو جائیں گے شگر ہماری میلٹ ہوگی تھی اس میں میں ایڈ کروں گی رائس جن کو ہم نے آرڈی بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میں نے چونکے سیلہ رائس یوز کی ہیں اس لئے دیکھیں میں کتنا ایزیلی اسے ہینڈل کر پا رہی ہوں بہت رفلی میں اسے مکس کر رہی ہوں اگر آپ باسمتی رائس یوز کریں تو پھر آپ بہت ہلکے ہاتھ سے اسے مکس کریں ادھر وائز آپ کے رائس ٹوٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی چینی نے اپنا پانی ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے اس سٹیج پر اسے ہم تقریباً ایک منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دیں گے تک کہ شگر سے جتنا بھی پانی ریلیز ہوتا ہے وہ ہو جائے اور جو چینی ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے رائس کے ساتھ ایک منٹ کے بعد لیڈ ہم اس کا ہٹائیں گے یہ دیکھیں آپ کو کافی پانی اس میں نظر آرہا ہوگا گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے اپنے فلیم کو ہائی کرنا ہے اور اس پانی کو ڈرائی ہونے دینا ہے اگر آپ کو ڈر ہو کے کہیں جل نہ جائے نیچے سے تو آپ تھوڑا سا چمسے سے ہلا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً 30 سیکنٹ میں اس کا پانی ڈرائی ہو گیا بلکل دم والی کنڈیشن پر ہی آگئے ہیں اس سٹیج پر میں اس میں ایڈ کروں گی کشمش اور تھوڑا سا کٹا ہوا ناریل یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کا لیڈ لگا دوں گی اور اسے دم پر ہم رکھیں گے تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے دم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پین کا جو پہندہ ہے وہ کافی ٹھیک ہو یا پھر آپ اس کی نیچے توا ضرور رکھیں اس طریقے سے اس میں نے رکھا ہوا ہے پہلے ایک منٹ کے لیے آپ نے فلیم کو ہائی پر کرنا ہے تاکہ آپ کا توا اچھی طرح سے گرم ہو جائے اور سٹیم بن جائے رائیس کے لیے اور اس کے بعد آپ نے بلکل اسے لو پر کر دینا ہے دم والی فلیم پر ہونا چاہیے اور تقریباً 10 سے 11 منٹ کا اپنے سے دم دینا ہے دس منٹ کے بعد میں نے فلیم کو آف کر دیا تھا اور پانچ منٹ تک میں نے اس کو اسی طرح سے ریکوور رہنے دیا ہے اب میں اس کا لیڈ ہٹا رہی ہوں آپ دیکھیں کتنے اچھے اور کھلے ہوئے رائیس ہمارے تیار ہوئے یہ دیکھیں بلکل ایک دانہ آپ کو الگ نظر آ رہا ہوا اور ایزیلی میں اسے ہینڈل کر رہی ہوں یہ دیکھیں آرام سے میں اسے مکس کر رہی ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے رائیس ٹور جائیں گے یہ ہمارے بلکل پرفیکٹ زردہ تیار ہو گیا ہے بلکل ایزیلی میں نے اسے بنا لیا ہے کوئی مجھے مشکل نہیں ہوئی ہے اور اس کا جو میٹھا ہے وہ بھی بلکل ایکوریٹ ہے اچھا جس کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں لیٹ میں میں اسے نکال لیتی ہوں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دانہ اس کا رائیس کا ہم نے پولیش کیا ہو یعنی گھے کی کانٹیٹی بھی اس میں بلکل پرفیکٹ ہے اور شگر بھی اس میں بلکل ایکوریٹ ہے اس کے بعد میرے پاس کچھ ڈرائی فروٹ ہیں جس سے میں اسے ڈیکوریٹ کروں گی یہ بھی اپشنل ہے آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ اس میں مٹھائی بھی ایڈ کرتے ہیں وہ بھی اپشنل ہوتی ہے لیکن زردہ میں ڈرائی فروٹ زیادہ اچھے لگتے ہیں بس جی ہمارا زردہ بلکل تیار ہے اسے ہم سرف کریں گے تو یہ تھی میری آج کی میٹھے کی بہت زبردستی ریسپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اپنے سے ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا زردہ کیسا بنا ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پور وچنگ